اللہو 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 کہ روزِ عرفہ امام حسین کے ساتھ کنیکشن کیا ہے روزِ عرفہ ہماری دعاوں کا کنیکشن پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں کیا ہے کہ امام اس انداز سے انٹرپیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو علماء نے کتابوں کے اندر لکھا وہی جملہ لکھا کہ یاد رکھو خداوندِ مطال کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے اس میں شریف النصب حلال النصب بھی پہنچا کرتا ہے حرام النصب بھی پہنچا کرتا ہے لیکن حسین ابن علی کی بارگاہ میں روزِ عرفہ وہی جایا کرتا ہے جو حلال نصب کا ہوا کرتا ہے جہادہ خداوندِ مطال کی رحمت کی تجلی پہلے میدانِ کربلا میں ہوا کرتی ہے اس کے بعد میدانِ عرفات میں ہوا کرتی ہے لیکن مرطہ دروت پر دیجئے محمد و آلِ محمد پر اپر اقول کیجئے کہ دن جس دن کو ہم گزار رہے ہیں آج روزِ عرفہ ہے اس سے بہتر پروردگارِ عالم نے ہمیں دن کون سا انعیت کیا شبِ قدر میں آپ عبادت کر چکے خدا نے زندگی کو سہارا دیا خدا نے زندگی کو دوام دیا کہ آج روزِ عرفہ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دیر گزرے گی زہر گزر جائے گی وہ اول وقت آ جائے گا کہ جب ہم عبادتوں کو انجام کرنا شروع کریں گے یہاں تک کہ روزِ عرفہ کی دعا کو تلاوت کریں گے کہ جس دعا کے اندر امام نے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے پروردگار جس نے تجھے پالی اس نے کیا خویا اور جس نے تجھے خو دیا اس نے سب کچھ پا کے بھی کیا پایا اے میرے پروردگار حدف یہ ہے کہ تجھے پالے حدف یہ ہے کہ پروردگار تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہ جائیں اور روزِ عرفہ کی بارے میں امامِ محسون کا جملہ ہے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جو سکھ روزِ عرفہ امامِ حسین کی زارت کے لئے آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا جب واپس لوٹتا ہے تو دامن بھرا ہوا ہوتا ہے ہم بھی اسی سائل کی مانن پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں حسین ابن علی کا وسیلہ لے کر آئیں کہ آج کے دن خالی ہاتھ نہیں لوٹنے والے میں نے امیر کائنات کے جملے کا سہارا لیا جس کا روٹ وڈ عرفہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا اور یہ جملہ امامِ حسین کی زارت کے بارے میں ملتا ہے کہ سنداز سے ملتا ہے کہ جو شخص روزِ عرفہ امامِ حسین کے ظائر بن کر امامِ حسین کی زارت کرتا ہے اپنے آپ کی معرفت کو حاصل کر لیا کرتا ہے خود کی معرفت کو حاصل کر لیا کرتا ہے تو روزِ عرفہ اس انداز سے گزاننا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے دعا مانگو امامِ حسین کا ظائر بننے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ ظاہر بننا ضروری نہیں ہے کہ اسی مقام پر پہنچ کر ہو امام نے فرمایا نہ پہنچ سکو اپنے گھروں کی چھتوں پر آ جاؤ آسمان کے سائے میں خڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہدو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین